بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکک نکل آتی ہے گردن کے موروں میں جو ہے وہ سوزش ہوتی ہے تو بہت زیادہ در جو ہے ہمارے کندوں میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ لائی فور ایک پوائنٹ ہے ناظرین یہ آپ انگوٹھے کو جوڑیں گے ایسے تو یہ جو ابھار بنے گا اس کے اس کو اگر آپ ایسے تھوڑا سا مساج کرتے رہیں گے تو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کو ویدن منٹس جو ہے وہ آپ کو ریلیف آنا شروع ہو جائے گا یہ دونوں ہاتھوں پہ آپ کے ابھار بن سکتا ہے انگوٹھے کو ایسے جو� انگوٹھے کی مدد سے اس کو آلکہ سا پریس کریں گے تو یہ پوری باڈی کا جو ہے وہ دعفے درد پوائنٹ ہے جو کہ آپ وہ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں جنگل میں ہیں گھر میں ہیں کہیں بھی آپ کو موچ آگی ہے بیکک ہوگی ہے تو آپ فوری طور پہ دیکھیں کہ کسی کو ہو گیا آپ کو یہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر کے دیئے آپ نے دیکھی ہوئی ہے کسی نے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ فوری طور پہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ آپ انگوٹھے کا ایسے جوائنڈ ساتھ بنائیں گے یہاں سے آپ انچی جگہ پہ اگر آپ کے پاس پین ہے تو پین پوائنٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو تھوڑا سا سٹیمولیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بعض دفعہ ماچس کی تیلی آپ کے پاس ہوتی ہے ٹتپک ہوتے ہیں تو وہ جو ابھار بن ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ ابوٹھے گی مدد سے جو ہے وہ آپ اس کو سٹیمولیٹ کرتے رہیں گے تو بدن افیو منٹ جو ہے وہ جتنی بھی سوئر قسم کی پین چین ہوگی یہ صرف ایمرجنسی کے لیے یہ نہ سم بھی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں میڈیکل کی سہولت موجود نہیں ہے تو آکے اپنے ڈاکٹر صاحب سے اپنا جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الرجیز کے موسم میں انسان جس کو الرجی ہوتی ہے ایمنٹی اس کی کم ہوتی ہے گھر میں چھے لوگ ہیں ایک انسان تو چھینکیں مار مار کے برا حال کر رہے ہیں اور دوسرے انجوائے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چھینکیں مار مار کے آپ برا حال کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں اور آپ کو ہنیزی فیل کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ یہ ناک کے نیچے ایک جو سینٹر علی لکیر ہے یہاں پہ رکھے آپ ایسے جیسے میں ایزی ہو کے بیٹھ گئے ہیں اس کو دبا کے رکھیں تو آپ کو نیکس جو ہے وہ چھینک نہیں آئے گی ہے نا مزے کی بات تو آپ لوگ یہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا یہاں سے ناک کو دبا کے رکھیں گے اگر آپ کو درد بھی ہو رہا ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا اور الرجیز جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کا صد باب جو ہے وہ ہو جائے گا مگر کوشش کریں کہ سنیزنگ آلا بندہ جو ہے وہ رات کو ناک میں اور ناک میں آئلنگ کر کے سوئے اور جب وہ باہر آئے پھر یہ صبح اس نے تھیرپی کرنی ہے اور ساتھ اس کے پاس کیلہ رومال ہونا چاہیے تو تب جو ہے الرجی والے جو حضرات ہیں خواتین حضرات ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے کہ وہ آپ کیلہ رومال رکھ لیں اس سے بھی آپ کو سنیز نہیں ہوگی اگر وہ چیزیں نہیں آویلیبل تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ سینٹر میں یہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے جی ناظرین نین کا بہت زیادہ ایشو ہے لوگوں کو کہ نین نہیں آتی اور بے تخاشہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو نین کی عدویات سیل ہو رہی ہیں جس کے ایک اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور ہم بڑے مزے سے جیسے کہ ہم چنے اور ریوڈیاں کھاتے ہیں اس طرح نین کی گولیاں جو ہے وہ کھا کے سونا چاہ جاتے ہیں کوشش کریں کہ ان عدویات سے بچیں کیونکہ ان کے ایک اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں خاص طور پر جو لوگ ریگولر بیس پر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں لیور فیٹی ہو جاتے ہیں خون کی سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک آرٹیفیشل دنیا میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ رات کو آپ اتنے خراتے بھی مار رہے تھے اور اس کا بھی لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو ناظرین ہمارے پاؤں کے تلووں میں پورے جسم کے جو ہیں وہ پوائنٹس موجود ہیں جی میں نے بتایا ویڈیو کے سٹارٹ میں کے دو سے تین پوائنٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو درد کا بتا دیا دوسرا سنیزنگ کا بتا دیا تیسرا میں یہ نیند کے لیے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پورے باڈی کے جو ہے پوائنٹس ہمارے پاؤں کے تلووں میں موجود ہیں تو کوشش کریں کہ اگر تو آپ اس کو پنچ کریں گے جو انگلیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ پنچنگ کریں گے تو اس سے بھی بہت پرسکون دو تین منٹ ایک پاؤں پہ دو تین منٹ ایک پاؤں پہ آپ پنچ کریں انگلیوں کی مدد سے اگر نہیں تو گھر میں مسٹرڈ آئل ہر گھر میں ہوتا ہے سرسوں کا آئل اس کو دو تین منٹ جو ہے وہ تلووں پہ آپ مالش کریں گے تو پورے آپ کے باڈی کے آرگن جو ہیں وہ مساج میں آ جائیں گے اور آپ کو پرسکون جو ہے وہ نید آ جائے گی کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی سرسوں کا تیل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ویسے تو اس کے لیے دھنیے کا آئل بھی بہت زیادہ فیور کرتا ہے مگر مسٹرڈ آئل چونکہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ مسٹرڈ آئل کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو یا تو انگلیوں کی مدد سے آپ مساج کریں پاؤں کے تلوے میں تو یا پھر دو تین منٹ ایک پاؤں کے تلوے میں دوسرے تلوے میں مسٹرڈ آئل سے جو ہے وہ آپ مساج کرنے ساتھ اس کو پنچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ ویدن آر آپ کو ایک پرسکون جو ہے وہ نید آئ جی ناظرین آج ہم نے آکو پریشر پوائنٹ جو کہ آکو پنکچر کا ہی ایک سلسلہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کسی نئے پوائنٹ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو اچھی سی ویڈیو ہم اپلوڈ کر کے دیں گے اپنے میز بان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت اللہ نکلے موسیقی